دوستو آخر میں ایسا کیا ہوا کی بولی ووڈ کے ہیرو نمبر ون یعنی کی کومیڈی کی ریال بادسا گووینڈا نے یہ باتیں سب کے سامنے کہی کہ بھائی اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے کام کی بہت بھوک ہے لیکن اس کے باوزود ان کو جب ایک فلم آفر کی گئی تو انہوں نے اس فلم کا آفر ٹھکرا دیا دوستو اس بات میں واقعی میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ ان دنوں جیتوڑ محنت کر رہے ہیں گووینڈا بولی ووڈ کے سرکٹ میں واپسی کے لیے یعنی کہ انہیں بھی ایک اچھے فلم کی تلاس ہے جس کے مدد سے وہ بولی ووڈ کے سرکٹ میں واپسی کر سکے لیکن جب ان کو ایک فلم آفر کی جاتی ہے دبنگ خان کی طرف سے کہ آپ اس فلم کو کیجئے تو وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں تو بھئی یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ خبر ان دنوں اتنی سرکیا کیوں بٹور رہی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو کرینڈز میں ہوں نارینڈر اور میں آپ کے لئے لیکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کجھلے ہویا بولی ووڈ کے ہیرو نمبر ون یعنی کہ گووینڈا سے اور اس کے ساتھ بولی ووڈ کے دبنگ خان یعنی کہ سلمان خان سے دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سلمان خان اور گووینڈا نے ایک ساتھ دو فلموں میں کام کیا ہے جس کا نام ایک پارٹنر اور دوسرا تھا سلام عسق اور ان دونوں فلموں میں ان دونوں نے بہت ہی بہترین کام کیا تھا اگر ہم نے بات کرے پارٹنر کی تو پارٹنر کو لے کر اس بات کی جانکاری تو انہوں کے سامنے بہت پہلے ہی آئی تھی کہ اس کا سیکول بن سکتا ہے لیکن کچھ ڈشپیوٹ کی وجہ سے پارٹنر ٹو کبھی بھی پلور پر نہیں جا پائی اور دوستو آپ کو یادی ہوا کہ ایک پرانی خبر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ایک وقت گووینڈا کا ایسا تھا کہ گووینڈا کے پاس میں فلموں کی لمبی لائن لگی رہتی تھی وہ ایک فلم کمپلیٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس میں پانچ فلموں کا آفر آ جاتا تھا تو اس دوران سلمان خان نے گووینڈا کو ایک دن رات میں فون کیا کہ سر آپ اتنی ساری فلمیں بیک ٹو بیک کر رہے ہو ہمیں بھی کوئی فلم کرنے کا موقع دو اور اسی کنورزیشن کے بعد میں گووینڈا جس فلم کو کرنے والے تھے ڈیویڈ ڈہون کے ساتھ یعنی کہ جڑوا کو تو جڑوا مطلب کی گووینڈا نے آفر کروا دی تھی سلمان خان کو کی آپ اس فلم کو کرو تو جڑوا میں گووینڈا نان ہو کر پھر اس کے بعد میں سلمان خان کینٹی ہو گئی تھی یہ خبر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی تو ابھی ایک بہت بڑی جانکاری نکل کے آ رہی ہے کہ سلمان خان ایک مراتھی فلم کا ہندی ریمک کرنا چاہ رہے تھے جس کا نام تھا سکشیاچا آئچا گھو سید میں نام میں توہر سو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ اپنے کمنٹ کے ماتے میں زمین بتائی گا یہ مراتھی میں آئی فلم تھی سکشیاچا آئچا گھو اور اس فلم کو ہندی میں ڈیریکٹ کر رہے تھے محس مانزرکر یعنی کہ اس کا جو مراتھی ورزن تھا اس کو بھی محس مانزرکر نے ہی ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ دو ہزار پندرہ میں آئی فلم تھی گوویندہ اور اسی کیلئے اپروچ کیا گیا تھا کہ گوویندہ اس فلم میں کام کرے جب گوویندہ کے پاس میں اس فلم کا آفر گیا تو گوویندہ نے اس فلم کی کہانی کو سنا اور اس کے بعد ان کو اس فلم کی کہانی اتنی پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس فلم کے آفر کو ٹھکرا دیا تو اس کا جو ریجن سامنے آیا تھا تو گوویندہ نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ انہیں اس فلم کے کہانی اس لئے پسند نہیں آئی تھی کہ یہ ایک ایسے پتا کی کہانی ہے جو کہ اپنے پریوار سے کافی پریشان ہو کر مکہ منتری کے پاس جاتا ہے ہیلپ کے لیے اور وہیں سے اس کی سمجھشیاں کی شروعات ہوتی ہے تو یہ کہانی اتنی کنونسنگ گویندہ کو نہیں لگی اور گویندہ نے یہ بھی کہا کہ ابھی ان کو آرٹ فلم کرنے کا کوئی ابھی ان کے مند میں کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ کسی آرٹ فلم کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر مہش مانجھرے کر انہیں کسی کومرشل فلم میں موقع دیں گے تو وہ مہش مانجھرے کر کے ساتھ ضرور کام کریں گے کیونکہ مہش مانجھرے کر ان کے بہت اچھے مطروں میں سے ایک ہے یعنی کہ گویندہ کی طرف سے جو یہ میسیج آیا ہے کہ وہ آرٹ فلم نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کومرشل فلم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اگر ہم نے اور اسی وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ گویندہ نے اس فلم کو ٹھکرا دیا تو دوستو یہاں پر آپ نکمینڈ کے مادم سے مجھرم بتائیے گا کہ اگر ایک گویندہ نے جو یہ فیصلہ جو لیا یہ کتنا صحیح تھا کیونکہ اس کا جو مراتھی کا وہ ایک تو ہندی ریمیک بن رہا تھا اور اس کے ساتھ میں یہ فلم ایک آرٹ فارمیٹ پر بنی ہوئی فلم ہے یعنی کہ اس فلم کی کہانی کے بارے میں جو باتیں میں نے سنی ہیں میں اس فلم کو نہیں دیکھا ہوں نامداری سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا تو اس فلم کی کہانی کے بارے میں میں تھوڑا سا ریشرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس فلم کی کہانی جو ہے وہ ادھاریت ہے ایک ایسے پتہ پر جو کہ اپنے بچے کو جبردستی پڑھانا چاہتا ہے جتکہ اس کا بچہ جو ہے وہ کرکیٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اسی پلوٹ پر باپ بیٹے کا جو دوند ہے وہ اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے تو گویندہ نے جو یہ آفر ٹھکرایا کیا یہ ان کا صحیح فیصلہ تھا اپنے کمیٹ کے مہادیم سے میں ضرور بتائیے گا جن لوگوں نے اس مراتی مووی کو دیکھا ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ گویندہ کو اس فلم کو کرنا چاہیے تھا یہ بھی اپنے کمیٹ کے مہادیم سے آپ میں ضرور بتائیے گا میں دیکھا ہے میں دیکھا ہزا رکھنے دیں میں دیکھا ہزیں گویندے دیکھا ہز ہزیں گویندے